جہنے نمسکر دوستو میں جب ایراد چودری شروع کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ اور کیڈوی پر دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیسیلی ایسا سی جی ڈی کے جو چھاتر جن کے نمبر کم آئے ہیں ان کے بہت سارے وڈس اپ اور کول میشیز آ رہے ہیں میرے ہیلپ لائن نمبر پر کیسے ہم کو فیجیل کی تیاری کرنی چاہیے یا نہیں ایک بار یہ ڈاؤٹ کلیر کر دو ایک بار یہ ڈاؤٹ کلیر کر دو کئی بچے ہیں جن کے جیسے تیس نمبر ہے کسی کے اکتیس نمبر ہے کسی کے بتیس نمبر ہے اور کسی کے تیس نمبر ہے یا اس سے بھی کم ہے ان تیس پچیس سبیس سب سے زیادہ جو کول کر کے پریشان کر رہے ہیں یہ یہ فوج کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کی ان کو پتا ہے کہ ایسا سی جی ڈی میں انواری پاسنگ مارک ہے تیس پرشنٹ یعنی شو کا تیس پرشنٹ کا مطلب وہ آگی تیس نمبر تو کیا سر ہمارے تیس نمبر نہیں آ رہے ہیں ہم کو پیجیگل کی تیاری کرنے چاہیے کہ نہیں تو بہت سارے لوگ ان کو بول رہے ہیں کہ نہیں آپ کو تیاری نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آپ تو پاس ہی نہیں ہیں لیکن میں ایسا نہیں بول رہا ہوں آپ کو ہوتا ہوں بھارت کے ٹوٹل اٹھائیس راجیوں میں سے لگ بگ پارہ سے لے کر سولہ ایسے راج ہے جہاں پر OBCS EST کٹیگری کہیں جگہ جیسے جنرل کے ٹیگری پہ بھی نسل ایریا بودر ایریا سے تیس نمبر پر بھی سیلیکشن ہوتا ہے کتنے نمبر پر تیس نمبر پر بھی سیلیکشن ہوتا ہے تو جن بچوں کے جن ویدیارتیوں کے نمبر تیس سے بھی کم ہے میں بولوں آپ کو کہ آپ کو تیاری کرنے چاہیے گھوڑانے کی جورت نہیں ہے اگر آپ کی ایک کریشید لگ بگ 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 ٹھیک ہے آپ نے گلت زیادہ تینڈ نہیں کیے تو آپ کے normalization سے اگر مان لو کے دس نمبر بھی بڑھتے ہیں کسی کے پندرہ بڑھتے ہیں کسی کے آٹھ بڑھتے ہیں اور کسی کے سات نمبر بھی بڑھتے ہیں تو مان لو دس بجے اس کے چاریس ہوگے تو پاسنگ سے اوپر چلا گیا پندرہ بڑھے تو چھیاریس ہوگے پاسنگ سے اوپر چلا گیا اگر آٹھ بڑھے تو بھی چاریس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو یہ آنکھڑے ہیں یہ فائنل آگڑے نہیں ہیں فائنل آگے جب normalization سے آپ کے نمبر بڑھا دیا جائیں گے وہ ہوں گے تو normalization سے کس کے نمبر بڑھیں گے یہ بہت بڑا سوال آ جاتا ہے تو normalization سے بڑھیں گے تو سبھی کے نمبر لیکن کس کے زیادہ کسی کے کم بڑھیں گے کیوں یہ تو paper کا level depend کرے گا کہ آپ کے جو paper باتا اس کی پرکرتی کیسی تھی باقی paperوں کی بجائے دوسری چیز یہ depend کرے گی کہ آپ نے تو paper rend کیا اس میں write آپ کے کتنے ہیں روگ کتنے ہیں یہ چیزیں بھی شات میں depend کرے گی اب مان لیجے کہ جس سکتوں میں آپ تھے اب مان لیجے یہ چار اپسنا انہی میں سے ایک کسا ہو سکتا ہے جس کے نمبر نہ ہی بڑھے لیکن تین کے عوض سے نمبر بڑھیں گے اور وہ passing رینی میں چلے جائیں گے اگر آپ کے راجے کی merit بھی اگر بہت ہی low رہتی ہے یہ آپ کی category کی merit بہت لو رہتی ہے تو آپ کو فیجیگلی تیاری کرنی چاہیے بے سنکوچ ٹھیک ہے تو اس کے آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے فیجیگل کی تیاری آپ کو کرنی چاہیے کیونکہ نورمالیجیسن کے آنکھیں آئیں گے آپ کے سامنے آپ خود حقے بکے رہت ہوگے کہ وہ آپ کے بہت ساری نمبر بڑھیں گے ٹھیک ہے کسی کے دس بڑھیں گے کسی کے پاس بڑھیں گے کسی کے پندرہ بڑھیں گے پچھلی بار بیس بیس نمبر بھی بڑھیں میں اس بار بھی بڑھیں گے تو یہ نہیں فیجیگلی تیاری سبھی کو کرنی چاہیے باقی اگر آپ مان لوں آپ جیسے یو پی جیسے راجے سے بلاؤں کرتی اور آپ کو اگر چوپیس نمبر آیا ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کرنی ہے اگر نہیں کرنی چاہیے اس بات ہے اگر آپ یو پی راجے سے بلاؤں کرتے ہیں پچاس سے نیچے تو آپ کو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو فیجیگلی تیاری کرنی چاہیے چالس پام سے ہیں ہریانہ سے ہیں ڈلیلی سے ہیں پارات سے ہیں تو یہاں پر تو سوال ہی پیتا نہیں ہوتا پچاس سے نیچے وہ لوگ ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پتائیے جے ہندے جے بھارت ہاتھ لوگ